مجھے کسی کے بابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بابوں کے مقابلے پہ میں اپنے آپ کو نہیں لارہا ہوتا کتاب و سنت کو لے کے آرہا ہوتا اب چونکہ وہ ہے ہی اس کے مقابلے پہ ہے تو اب میں کیا کروں اب کتب صاحب سے ملاقات تو نہیں تھی وہ کہتے ہیں میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھئی یہاں کوئی کتب الدین صاحب رہتی ہیں تو حضرت کی عمر کم تھی جوانی تھی بالکل کتب صاحب کی اور بچے کھیل رہے تھے بیٹھے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے کسی نے اشارہ کر کے کہا بھئی یہ ہے کتب صاحب تو بابا صاحب فرماتے ہیں چلا لیکن دل میں پھر وسوس اے بھئی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا بیٹھے ملیا لیکن ملیا منڈا فرماتے ہیں جب میں قریب گئے نا تو مجھے آپ نے کھڑا کی اور اپنے ہجرے میں چلے گئے کہتے ہیں جب باہر آئے نا تو داڑی سفید تھی اور پوڑے ہو چکے تھی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہوں یہاں کہ نہیں ہوں بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گئے میں نے کعوض بھر معافی دے فرمانے لگے فرید تجھے دکاندار سے کیا لگے تجھے تو سودے سے گھر دونی چاہیے ہاں سودہ نہ ملے گا تو پھر تو گھلا کرنا تجھے جوانیہ بڑا پیسے کیا لگے برحال باتیں تو بہت میں تو کچھ نہیں کر سکتا پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے انسامہ ابن زید کے بارے میں وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران کافر سے جب میں لڑ رہا تھا وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا کہ یہ در کے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن دل میں قلق تھا گلٹ تھا کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اس طرح جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن پھر بھی میں نے اسے مار دیا تو آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو تو نے اسے کیوں مار دیا کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے در کے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا اسامہ کیا جملے کو حضور ریپیٹ کرتے ہیں جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا اسامہ تو کیا کرے گا اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کاش آٹھ سے پہلے میں کافر ہوتا آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرا یہ گناہ دھول جاتا اسامہ ابن زید نے جو اجتہاد کیا وہ بالکل درست تھا ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ڈر کے پڑھا لیکن ظاہر میں کلتی کے چانس تو ہیں اس طرح ڈر کے نہ پڑھا ہو تو benefit of doubt ایک کافر کو بھی رسول اللہ نے دیا جو آپ کو مسلمان علمانی دیتے ہیں جنہ جمشید نے سامنے آکے معافی مانگی علمانے کا نہیں اندرون ہی مانگی دیکھا آپ نے تو اسامہ ابن زید کو جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا تو اسامہ کو تو آگے سے ہی کہنا چاہیے تھا کہ اس امت کے بڑے سے بڑے ولی غوث کتب عبدال وہ اپنے مریدوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو یہ دلوں کی جاسوس ہوتے ہیں اور وہ پوری کائنات ان کے سامنے اس طرح ہوتی ہے جس طرح تیلی کے اوپر رائی کا دانہ تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں اور میرے بارے میں آمنے والے لوگ کہانیاں بھی کرائیں گے کہ کوئی ادنا صحابی بھی ہو اسامہ تو بہت عالی صحابی ہے ادنا صحابی بھی ہو اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک گھوڑے کے نتروں میں جو جا کے لگتی ہے اس کو بھی کوئی غوث کتب عبدال نہیں پہنچ سکتا یارس اللہ جب غوث کتب اور عبدال دل کا حال جان لیتے ہیں تو یارس اللہ میں نے واقعی دل چیر لیا تھا اور مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے یہ کہا انہوں نے تو پھر میں یہ اگر ارز کروں کہ اگر اسامہ ابن زید کسی کے دل کا حال نہیں جانتے تو باپہ دشاہی کوئی نہیں ابو دعود میں ابن ماجہ میں حدیث ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے کہا یارس اللہ میں وہ ہیرہ نامی جگہ میں گیا تھا عراق میں وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے اور انہوں نے کہا نہیں یارس اللہ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر رہ گئے تو اس طریقے سے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کھولے باقی تو لوگوں کو بری لگتی ہیں باتیں مجھے پتا ہے قرآن کی دعوت لوگوں کو بری لگتی ہیں اس لئے آپ کو صدیوں سے بتایا گیا قرآن و دیس ڈریکٹ میں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ اس کا ایک ویلنٹ وارڈ تھا کیونکہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ اس کے بالکل خلال لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو وقتی طور پر آپ کو کوفت ہوگی جس طرح ایک بندے کو جب پھوڑا پیپ زدہ ہو جاتا ہے نا اس کو جب کٹ لگایا جاتا ہے نا اس وقت اسے ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن جب اس کا زخم صاف ہو کے ایک ڈیڑھ ہفتے میں ریکاوری شروع ہو جاتی ہے نا پھر وہ کہتے ہیں یار میں نے تو اتنے مہینے تکلیف کٹی اس کی ورہ سے جس مزار سے گزرتا تھا جھوکے گزرتا تھا اگر میں وہ گاڑی کا ڈرائور تھا تو جو مزار آتا تھا تو دس روپے دور سے ہی سڑک پہ پھینکے جاتا تھا اللہ کا شکر ہے توحید پہ آئے ہوں تو سکون ہو گیا یہ پھوڑا جب سے ختم ہوا ہے ایک اللہ کا ہو گیا ہوں لیکن اس وقت چیرہ لگتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے ہوگی مجھے پتہ ہے اب اگر میں قرآن سے یہ آیت بیان کروں سورہ النام کی آیت نمبر 15 جو سورہ یونس میں بھی موجود ہے سورہ الزمر میں بھی قل انی اخاف انعصیت ربی عذاب یوم عظیم انبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ پکڑے گا اللہ اکبر میرے بھائی جب یہ میں آیت بیان کرتا ہوں اور اس کے مقابلے پہ آپ کے بزرگیے کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو نہ لے کے چلے گئے جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا وہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے بکشا جائے گا اور میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کو سپورٹیف یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بھی اس سے بریف کیا صحیح مسلم کی حدیث کہ جسے قیامت کے دن اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اس کی رشتے داری اس سے آگے نہیں لے کے جا سکے گی اور بخاری اور مسلم کہ متفقن علیہ حدیث اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آوں گا یہ سیدہ فاطمہ کو ہمارے لیے کہا جا رہا تھا وہ تو بخاری مسلم میں جنتی عورتوں کی سردار ہیں لیکن ان کو یہ بات کر کے امت کو بتائی جا رہی تھی کہ جب فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے اور اس کے بارے میں میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتنے کے باوجود یہ کہہ رہا ہو تو اب جب کبھی کو یہ کہہ نا کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے لے نہ جاؤں تو آپ نے انجینئر صاحب کی بات غور سے سننی ہے کہ بابیت شاہی کوئی نہیں جب حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیات اور حدیث موجود ہو اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام تھا مدعم جو سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا سفر و حضر میں حضور کو وضو کرواتا تھا حضور خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا اور صحابہ نے کہا تم میں شہادت مبارک ہو یہ الفاظ ہے بلکل صحیح کہا کیونکہ صحابہ دل کا حال تو نہیں جانتے تھے آپ نے فرمایا تم اسے شہادت کی مبارک دے رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے اوپر آگ کی ایک چادر ہے جو اس نے مالِ غنیمت میں سے چوری کی تھی اور اللہ نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خادم ہے چلو ایک چادر معاف کر دے نہیں اس لیے میں بولتا ہوں آج اگر کوئی جرم کرتا ہے نا اس لیول کا جرم اگر رسول اللہ کے زمانے میں کسی نے کیا وہ بڑا مجھ رہے کیونکہ اسے حضور کی صحبت ملی رہی ہے تو صحابہ اکرام اٹھے اپنے گھروں کو گئے اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی یہ کہہ کے اٹھایا تھا نا کہ اس کی تو کتنی ورث نہیں ہے مالِ غنیمت میں کیونکہ مالِ غنیمت کا سمان وقت کے حاکم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے اور اس وقت رسول اللہ تھے ان کی جاز کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا لاکہ واپس بیت المال میں جمع کروایا اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد جب میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کو تو اپنے سامنے پڑے ہوئی ایک صحابی کی لاش کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے آپ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ عذابِ قبر دیکھ لیں کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو یہ دلوں کی جاسوس ہوتے ہیں انہیں کشف القبور ہوتا ہے اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان سامنے میت کے اوپر جو آگ کی چادر ہے اس کو نہیں دیکھ سکرے تب بابیت شاہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں یعنی بابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ میرے مقابلے پہ نہیں ہے قرآن و سنت کے مقابلے آپ دیکھیں ہمارے خلاف جتنی ویڈیوز چلتی ہیں اس کے نیچے ہمارے سٹوڈنٹس لکھتے ہیں کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے اور ہمارے ویڈیوز کے اوپر جتنے لوگ کومٹس کرتے ہیں دیوبندی بریلوی آلیدیس آپ نیچے لکھیں وہاں دیکھیں گے کسی نے گالی لکھی ہوگی کسی نے لکھا ہوگا فلان کا ایجنٹ ہے فلان سے یہ کر رہا ہے نیچے لوگ جواب دے رہتے ہیں کہ بھائی کوئی علمی بات کریں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے فرقے آپ پس اختلافات کو چھوڑ کے میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کوئی ایک سال کے اندر بریلوی دو بندی آلیدیس کا ایک دوسرے خلاف کو کلپ آیا ہو سارے مل کے میرے خلاف کر رہے ہیں کیوں انہیں پتا چل گیا ہے کہ یار یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں بچا ایک دوسرے سے گلے لگ لگ کے رو رہے ہیں نہ ہم نے کوئی چندہ بھگ بنائی نہ کوئی مدرسہ بنایا نہ کوئی مسجد بنائی نہ کوئی پیری مریدی شروع کی آپ کے بیچھے نمازیں پڑھتے ہیں آپ کوئی چندے دیتے ہیں اب کیا مسئلہ رہ گا بیچھے